رحمان الرحیم اِنَّ اللَّهُ عَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهِ الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا بِسْلِمُوا صَلَلَىٰهُ عَلَىٰ حَبِيبِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمُوا جی فسٹیئر کے عزیز طلوہ یہ ہم اپلیکیشن کر رہے ہیں یہ میٹر کے لئے بھی اتنی ہی بینیفیشل ہیں اور فسٹیئر میں بھی اپلیکیشن آتی ہے خط اور اپلیکیشن میں اور یعنی یا آتا ہے تو آج ہم اس سلسلے میں سیکنڈ اپلیکیشن یہ پڑھ رہے ہیں اور یہ اپلیکیشن ہے جی ریمیشن آف فائن ریمیشن کا مطلب ہوتا ہے معافی فائن ہوتا ہے جرمانہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جرمانے میں معافی کی کے لئے درخواست ہے اپلیکیشن فار ریمیشن آف فائن جرمانے کی معافی کی درخواست ہے چلیں جی اس کو ہم شروع کرتے ہیں پڑھتے ہیں کیسے یہ ہے یہ درخواست کا جی پہلے سب سے پہلے آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ درخواست کا سٹرکچر کیا ہے یہ درخواست کا سٹرکچر کیا ہے درخواست کا دھانچہ کیا ہے یہ درخواست اس طرح سے نظر آتی ہے آپ کو یہ جہاں سے آپ کے انٹروڈکٹری ہے یہ جو آپ کا ہیڈنگ ہے پرنسپل صاحب کو جو آپ لگاتے ہیں تو یہ اس طرح سے ہونا چاہیے سبجیکٹ خالی چھوڑا ہوا ہے کیونکہ اس میں ہر سبجیکٹ ہر درخواست میں ہم سبجیکٹ ایڈ کرتے ہیں اور بارڈی کا یہ اسہ درمیان والا ایڈ کرتے ہیں اس لئے یہ خالی چھوڑا ہوا ہے تو اس طرح سے یہ درخواست ہوتی ہے یہ کلوزنگ اس کی یہ اس طرح سے ہوتی ہے اس کو کمپلیمنٹری کلوز بہتے ہیں یہ اس طرح سے ہوتا ہے یہ نام اور ڈیٹ یہ ایک ہی لائن میں آنے چاہیے اور اس طرح سے یہ آپ اپنی اپلیکیشن مینج کرتے ہیں اب ہم مزید اس کے آگے چلتے ہیں پرنسپل صاحب سے جب آپ مخاطب ہوتے ہیں شروع میں تو یہ باتیں یاد رکھنے کے لئے ضروری ہوتی ہیں ہر اپلیکیشن میں میں اسے دوراتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ پکی ہو جائیں یہ جو فرسٹ ورڈ ہوتے ہیں یہ تینوں نیچے نائنوں میں جو کہ آپ مخاطب کر رہے ہوتے ہیں پرنسپل صاحب کو ان کے فرسٹ ورڈ ہم نے ریڈ میں لکھے ہیں ریڈ میں لکھنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ کیپیٹل ہونے چاہیے اور اس کے علاوہ میں نے پی اے ایل یہ ریڈ میں لکھا ہے کیونکہ بچے اس میں بہت غلطی کرتے ہیں پرنسپل دوسرا لکھ دیتے ہیں پی ایل ای والا جس کا مطلب ہوتا ہے اس ہونے تو اس لئے میں نے اس کو ریڈ کیا ہے کہ آپ کے ذہن میں رہے کہ پرنسپل جو کالج کے پرنسپل ہیں سکول کے پرنسپل ہیں وہ پی اے ایل اس پہ ایل پہ ختم ہوتا ہے کالج کا پرنسپل اور دوسرا پرنسپل ایل ای پہ ختم ہوتا ہے تو یہ ذہن میں رکھیں اور یہ ایک فرضی اڈریس لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے نا یہ ایک اچھا فرضی اڈریس ہے اور اس کے علاوہ آپ عام فرضی اڈریس جو چلتا ہے وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اور وہ عام فرضی اڈریس کیا ہے میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ آپ اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں اور آپ اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اس میں بھی دیکھیں دہ پرنسپل گورنمنٹ کالج سٹی اے بی سی آپ اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں اب اس میں بھی آپ دیکھیں ٹی کو ہم نے ریڈ کیا ہوا ہے پی کو ریڈ یہ بھی یہی بات سمجھائی ہے کہ ان چیزوں کو آپ نے کیپٹل میں لکھنا ہے ٹھیک ہے جی یہ لیں آگے چلتے ہیں اس کے بعد کیا آ جاتا ہے جی ہمارا سبجیکٹ آ جاتا ہے یا پرنسپل صاحب کے بعد لکھنے کے بعد ہم نے اپنا سبجیکٹ لکھنا ہوتا ہے کہ ہماری اپلیکیشن کس چیز کے متعلق ہے سبجیکٹ کا ایس کیپٹل ہونا چاہیے یہ اس لیے ریڈ کیا گیا ہے اور اس کے آگے یہ جو دو فل سٹاپ کے نشانے ان کو کہتے ہیں کالن کالن انہیں بہتے ہیں اور کالن جو ہے یہ لازمی ڈال لیں سبجیکٹ کے بعد کالن ڈال لیں اس کے بعد سبجیکٹ یہاں لکھنا ہے اور سبجیکٹ کے نیچے ایسے ہی لائن لگانی ہے ٹھیک ہے جی یہ دھانچہ ہے اس میں ہر اپلیکیشن کا سبجیکٹ آپ کو بتایا لیدہ لیدہ ہوتا ہے اور اس کے بعد نیچے آپ ایسٹیمیبل سر ایسے لکھیں گے یا رسپیکٹیٹ سر بھی لکھ سکتے ہیں اس کا بھی فرسٹ ورڈ کیپٹل ہونا چاہیے یہ میں نے اس لیے ہی ریڈ میں کیا ہوا ہے چلیں جی اس کو تھوڑا سا اور وضاحت کے ساتھ آگے بیان کرتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے سبجیکٹ کیسے لکھا سبجیکٹ کے بعد کالن لگایا اور پھر سبجیکٹ لکھا ریمیشن آف فائن اس میں ریمیشن کا آر ہم نے کیپٹل اس میں جرمانے کی معافی کیجئے آج درخواست پڑھیں اس لیے ہم نے ریمیشن آف فائن لکھا ہے دیکھیں نا یہ ریمیشن کا آر کیپٹل ہونا چاہیے اور فائن کا اف کیپٹل ہونا چاہیے آف کا او کیپٹل نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ پریپوزیشن ہے پریپوزیشن کا پہلا ورڈ کیپٹل نہیں کرتے ہم اس سبجیکٹ میں بھی عنوان میں بھی نہیں کرتے یہ گرامر میں یہ بات ہمیں بتائی جاتی ہے ٹھیک ہے جی اب یہ اسٹیمیبل سر بھی آپ لکھ سکتے ہیں اس کا مطلب بھی قابل عزت ہوتا ہے اگر اسٹیمیبل لکھا ہے ا جو ہے وہ کیپٹل ہونا چاہیے اگر ریسپیکٹڈ لکھا ہے آر کیپٹل ہونا چاہیے اس لیے یہ ریٹ میں آپ کو کر کے بتائے گئے ہیں اور سر کا اس کیپٹل ہونا چاہیے آگے آپ کو کومہ بھی لگانا چاہیے یہ بھی آپ کو ریٹ کر کے بتایا گیا ہے اس طرح سے یہ جی آپ اپنا سبجیکٹ لکھ لیں گے ہم ہر اپلیکیشن میں انشاءاللہ یہ بات آپ کو بتائیں گے تاکہ یہ باتیں آپ کو پکی ہو جائیں اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے آگے چلتے ہیں اس کے بعد ہماری درخواست کی باڈی آ جاتی ہے یہ ساری درخواست کی باڈی ہے ٹھیک ہے جی یہ بھی میں آپ کو ہر درخواست میں پڑھایا کروں گا تاکہ آپ کو کم از کم یہ یاد یقیناً ہو جائے آپ میرے ساتھ موجود ہیں جی سٹوڈی یہ سار ٹھیک ہو گیا یہ سار یہ بیٹا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا سینس آف ڈیپ ریسپیکٹ گہری عزت کا احساس انگلفز چھا جاتا ہے می مجھ پر وین ایور جب بھی آئی فائنڈ مجھے ملتا ہے ابلیس فل اوکیئین ایک خوشگوار موقع آف اڈریسنگ یو آپ سے بات کرنے کا گہری عزت کا احساس مجھ پر چھا جاتا ہے جب بھی مجھے آپ سے بات کرنے کا خوشگوار موقع ملتا ہے یو آلویز شوڑ آپ نے ہمیشہ دکھائی گریٹ کائنیس بہت زیادہ مہربانی اینڈ سیمپتی اور ہمدردی جب بھی میں نے اپنی درخواست کو آپ کے سامنے رکھا آپ نے بہت زیادہ ہمدردی اور مہربانی دکھائی یا مظاہرہ کیا دیکھیں دی میں ایک ذمہ دار طالب علم ہوں آپ کے کالج کا انڈر آل نمبر ڈویلف کے تحت ایف ایسی پارٹ ون اس طرح سے آپ نے لکھ لینا ہے آگے جی یہ پارٹ ہے جو کہ ہم نے بدل بدل کے لکھنا یہ پارٹ جو ہے یہ دونوں ہر اپلیکیشن میں اوپر والا بھی اور نیچے والا بھی یہ ایک ہی رہتے ہیں یہ سینٹر والا پارٹ جو میں نے ریڈ میں لکھا ہوا ہے یہ چینج ہوتا ہے یہ ریڈ میں لکھا ہوا پارٹ میں اگلی سلائیڈ پر آپ کو لیدہ سے پڑھ کے سناتا ہوں اس لیے یہ پہلے نیچے لے والی میں آپ کو پڑھا دوں آپ سے یہاں درخواست کی جاتی ہے کہ مہربان نہیں کر کے منظوری دے دیں میری آجزانہ درخواست مہربانی کر کے منظور کر لیں ہمبل آجزانہ پلی بھی ریویسٹ کو درخواست کو کہتے ہیں یہ ہے ناقابل فراموش احسان ہوگا اب یہ والا حصہ یہ والا حصہ یہ والا اب میں الیدہ سے آپ کو پڑھا دیتا ہوں یہ دونوں اوپر اور نیچے والا حصہ یہ ہر اپلیکیشن میں آئیں گے اور یہ ریڈ والا حصہ ہے یہ چینج ہو کے آئے گا اور یہ میں ابھی آپ کو پڑھا دیتا ہوں الیدہ سے میں نے یہ اس کی لگا ایڈیشن اس میں کیا ہوا یہ والا بیج والا حصہ اور بیج والا حصہ الیدہ سے میں آپ کو پڑھانے لگا یہ دیکھیں میں نے اس کا ترجمہ سارے کا کر دیا ہے یہ ریڈیشن کی اپلیکیشن ہے یہ آپ نے وہاں لگانا ہے سبجیکٹ میں اور یہ یہ اس کی بارٹی ابھی پڑھ دیتے ہیں اس کی بارٹی کو میرے میرے انکل نے انکل کو سفرڈ جو ہے نا آگئیں میرے انکل کو آگئیں شدید چوٹیں شدید زخمی ہو گئے جی میرے انکل میرے انکل سفرڈ میرے انکل شدید زخمی ہو گئے ان ایک ایک حادثے میں پچھلے ہفتے ایک حادثے میں میرے چچا جان شدید زخمی ہو گئے دیکھیں نا یہاں ہم نے یہ اس کی ٹرانسلیشن بھی لکھی ہو گئے پچھلے ہفتے ایک حادثے میں میرے چچا جان شدید زخمی ہو گئے تھے ٹھیک ہے جی ہی ریمینڈ ریمینڈ کا مطلب رہا رہے ٹھیک ہے نا وہ رہے ان کومہ کومہ بہوشی میں یا کومہ میں یا بہوشی میں رہے دو دن کے لیے اور بعد میں ان کا انتقال ہو گیا ٹھیک ہے نا اب یہ کیا ہے جی دو دن کومہ میں رہنے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا ٹھیک ہے دیو ٹو دس ٹریجڈی اس سانہے کی وجہ سے اس غم کے واقعے کی وجہ سے ٹریجڈی غم کا واقعہ میں بھول گیا اس غم کے وجہ سے یا اس ناگہانی سانہے کی وجہ سے اپنی درخواست کو بھیجنا ٹھیک ہے میں اپنی درخواست کو بھیجنا بھول گیا اب یہاں پر کیا ہے جی اس ناگہانی سانہے کی وجہ سے میں اپنی درخواست بھیجنا بھول گیا یہ بھول گیا لکھیا ہے بھول گیا یہاں واؤ بھی آنا شاہی ہے بیچ میں اور and اور have been find مجھے جرمانہ کر دیا گیا rs 500 500 روپے اور مجھے 500 روپے جرمانہ کر دیا گیا i want میں چاہتا ہوں remission مافی میں چاہتا ہوں مافی remission کہتے ہیں مافی کو of this fine اس جرمانے کی میں اس جرمانے میں مافی کا طلب دار ہوں یا مافی چاہتا ہوں یہ تو ہوگی ہمارا ہماری دیکھیں نا کون سا یہ حصہ ہوا ہے یہ دیکھیں یہ والا حصہ یہ والا جو بیج میں تھا نا یہ والا ریڈ والا یہ ہم ہم نے علیدہ سے پڑھ لیا یہ یہ والا اس س ٹھیک ہے جی اب یہ سارا ملا کے آپ نے application لکھنی ہے یہ بیج والا میں نے علیدہ سے پڑھا دیا اب مزید ہم آگے چل کے نا آگے آگیا جی اس کا ہم نے close کیسے کرنا ہے یہ دیکھیں لکھا یورپ یورز اوویڈینٹلی عبدالکریم رول نمبر یہ ایسے لکھا ہے اور یہ پتلا پتلا ہے آپ کی آسانی کے لیے میں اسے close کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کس طرح سے آپ نے date یہ دیکھیں جی اس کو ہم close کر دیا اب دیکھیں مارچ پہلے لکھیں مہینہ پھر لکھیں date مارچ کا مہینہ لکھا تو m کو ہم نے capital ڈالا اور date یوں لکھی 22 تو یہ اس کے بعد کومہ لازمی لگانا ہے اور 221 ہم نے وہ year لکھا اس کے بعد بھی فول stop لازمی لگانا ہے 221 کیونکہ ابھی آنا ہے نا جب آپ کے exam ہو رہے ہوں گے تقریبا یہ dates چل رہی ہوں گی تو اس لیے وہ date آپ ابھی سے لکھ دی ہے تو آگے جی یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ یہ جو yours ہے اس کا y capital ہونا چاہیے اور یہاں پر s yours کے end پہ s لگتا ہے لیکن اس کے اوپر ہم کچھ نہیں ڈالتے اپسٹرافی عمومن بچے ڈال دیتے ہیں جو کہ غلط ہوتا ہے ہمیں اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ڈالنا اور obediently کا او بھی capital نہیں کرنا اس کو ایسے سمال ہی لڑک رکھنا ہے اور آگے یہاں پہ کاما لگایا date اور نام یہ دونوں جو ہیں ایک ہی line میں ہونے چاہیے دیکھیں پیچھے نام کے سید میں ہیں اور یہاں پر ہم نے close کر آپ کو سمجھانے کے لیے بتا دیا اب آگے آپ date اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں پہلے آپ نے date لکھا تھا date بعد میں لکھے تھی اب date پہلے لکھ رہے ہیں یہ بھی ایک طریقہ ہے ہم نے date اس طرح سے پہلے لکھ لی اب یہ 20 second اس کے اوپر nd ڈالنا پڑے گا ٹھیک نا 3rd ہوگا تو rd ڈالنا پڑے گا 4th ہوگا تو st ڈالنا پڑے گا یہ یہ میں نے ریڈ کیا ہو یہ یاد رکھنے والی بات ہے اگر آپ 22 ڈال دیں گے اس کے طریقے سے ڈالیں یہ آسان طریقہ ہے لیکن اگر آپ ڈیٹ کو پہلے لکھنا چاہ رہے ہیں تو پھر ساتھ میں اس کے اگر ڈی آتا ہے یہ 2nd کے ساتھ ڈی آتا ہے اگر 1 ہوتا تو st آنا تھا یہ چیزوں کا خیار رکھنا پڑتا ہے مارچ کا m capital اور پھر اس کے بعد اوپیڈینٹلی اوپیڈینٹلی کا اوپیڈینٹل نہیں کرنا اس لیے میں نے اس کو بلو گیا ہے کہ اس کو بچے capital کر دیتے ہیں یہ نہیں کرنا اور یہ جو ایسے اس کے اوپر جو ہے اپسٹرافی اسے بولتے ہیں وہ آپ نے نہیں ڈال لی اور اس طرح سے آپ اپنا نام نیم ای بی سی کر کے ایسے بھی لکھ سکتے ہیں پیچھے تو نام لکھا تھا نام نام ہی لکھے تو نیم ای بی سی آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں رول نمبر ٹویل رول نمبر کا آر capital ایسی کا ایسی اکبال سیکشن ہے اس کا آئی capital جی سٹوڈنٹس یہ تو تھی ہماری اپلیکیشن امید ہے کہ آج کی کام جو ہے یاد کرنے والا کام وہ رہ جاتا ہے اور وہ بیٹا آپ کی اپنی ہی محنت ہے وہ آپ نے خود ہی کرنا ہے ہمارا کام آپ کو میسیج پہنچانا ہے بات کلیئر کرنا ہے آگے انڈرسٹیننگ کرنا اس کو یاد کر کے پھر پیپر میں اٹیمٹ کرنا وہ آپ کا کام ہے ٹھیک اس میں آپ نے پروفیشنل کا مظہرہ کرنا ہے مجھے اگلی ویڈیوز تک کے لیے اجازت دیجئے گا انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے تو دعاوں میں یاد رکھئے گا فی امان اللہ اللہ حافظ اللہ حافظ بیٹا